بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھوں کو سنتے کانوں کو دل کی گہرائیوں سے اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں کہ آپ کا بھائی مظر اقبال آپ کے پیشے قدمت ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہو چکا ہے آج کافی دنوں کے بعد جو ہے نا آپ کا بھائی آپ کے سامنے ایک ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہے جو کہ مشین کے بارے میں آپ کو بتا ہے کہ پشلی سردی کے اندر یہ والی مشین میں نے پہلی دفعہ تیار کی تھی اور خود تیار کی تھی خود اس کا سارا ڈیزائن یہ وہ چوتن جو کام تھا نا وہ سارا میں نے خود کیا تھا اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے بھائی بھی ہیں میرے دوست بھی ہیں میرے کاریگر بھی ہیں اچھا اب یہ مشینیں جو ہیں وہ یہ خود تیار کر رہے ہیں پہلے کیا تھا کہ پہلے مشین کو میں نے اپنا مائنسٹ کیا سوچا سوچنے کے بعد لاہور کے مختلف ایریے جو اینا ویزٹ کیے کسی کے پاس یہ فریم میں نے ڈونڈا کسی کے پاس یہ بوکس میں نے بنوایا کسی کو یہ راڈ کا وہ بتایا کسی کو موٹر کے بارے میں تو یہ تقریباً چھ سات لوگوں نے مل کے جو اینا مشین تیار کی لیکن اس کو جو مکمبل اس کا جو ہوتا ہے نا ایک ڈانچہ یا اس کے بارے میں سوچنے والا وہ سب کچھ میں نے کیا تھا کیوں کہ یار مجھے پتا ہے کہ سردی کے اندر ہمارے جو تیتر ہیں دو دو ڈائی ڈائی تین تین پانچ پانچ لاکھ والے تیتر وہ بے کار ہو جاتے ہیں آپ سب لوگوں کو پتا ہے اب یہ دیکھیں نا تیتر ایک پتھ ہے چھوٹا سا میں نے لٹکایا ہو اس کے ساتھ مشین چل رہی ہے ہم اپنے کام کو بیزی ہیں ایک مشین یہ ریڈی ہوئی ہوئی ہے دوسری یہ ریڈی ہو رہی ہے اچھا یہ جو مشین ریڈی ہوگی ہے اس کو ہم چیک بھی کر رہے ہیں اس کے بعد یہ مشین یہ یوکے جانی ہے ازاد کشمیر ڈڈیال جائے گی وہاں سے پھر یوکے جائے گی ایک میرا دوست ہے کافی ٹائم سے میرے ساتھ تلق واسطہ بنا ہوا ہے کافی دفعہ اس نے میرے سے چیزیں لئی ہیں تو اس کا پیمنٹ کا سکرین شورٹ بھی میں آپ کو اوپر لگا دوں گا سکرین کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ما شاء اللہ سے یہ جو مشین چل رہی ہے اس کو دو چار گھنٹے چلا کے چیک کر کے تسلوی کر کے پھر یہ مشین ہے میں نے یوکے بھیجنی ہے اگر پاکستان کے اندر مشین جیسے کہ یہ تیار ہو رہی ہے یہ مشین جانی فیصلہ بات اب یہ مشین کے اندر ہے یہ بھی ہم چیک کر کے بھیجیں گے لیکن خدا نہ خواستہ اس کے اندر کو انیس بیس کا فائلٹ نکل آتا ہے تو کیا ہوگا کہ یہ واپس آ جائے گی چینج ہو جائے گی یا میں اگر اس کو فون پر بتاؤں گا سیٹ ہو جائے گی لیکن ہنڈرٹ پرسنٹ میں آپ کو گرینٹی سے بتاتا ہوں کہ مشین یہاں سے نکلتی ہے تو اس کی کمپلین کبھی نہیں آئی کیوں کہ میں بھئی تسلوی کر کے چیک کر کے یہ چیزیں بھیجتا ہوں اس کے بعد میرا بھئی جان ابھی تو یہ ہم خود بنا رہے ہیں ٹوٹل آل ٹو زیٹ اس کی جو بھی کام ہو رہا ہے وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہم خود کر رہے ہیں آگے آپ سمجھ میں اچھا اب کچھ بات جو ہے نا وہ میں چاہوں گا کہ یہ جو میرے کاریگار ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی ڈسکاس کریں آپ کو تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کو لکڑی کون سی لکتی اس کی مضبوطی کیا ہے پہلے کی نسبت اب کتنی زیادہ مضبوط ہوئی ہے کیونکہ جو مشین میں نے لاہور سے تیار کر رہی تھی اس کے اندر اور اس کے اندر کافی فرق آ گیا ہے اس کے بعد ریٹ کے اندر بھی فرق آ گیا ریٹ مزید دیکھیں نا ایک چیز اچھی ہوتی ہے پائدار ہوتی ہے تو اس کا ریٹ بھی اوپر جاتا ہے لیکن میں نے کیا کیا ہے کہ چیز کو مزید اچھا کر دیا ریٹ کم کر دیا اس کی وجہ کہ پہلے میں کسی کو پانچ سو مزدوری دیتا تھا کسی کو تین سو کسی کو آٹھ سو اس طرح کر کے چھ سات بندوں کی مزدوری بھی آ گئی دیاری میری اپنی بھی میرا پیٹرول بھی تو سارا کام جو ہے نا ابھی ایک ہی بندے اچھا ابھی جو ہے یہ سارا کام ایک ہی بندے کے آت میں ہو رہا ہے تو کیا ہوا کہ کچھ پرائز اس کی کام ہو جائے گی چیز گرینٹی سے آپ کو اچھی ملے گی اور میرا بھائی جانا ریٹ کم ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک چیز تو ہوگی یہ دوسرے نمبر پہ جیسے کہ سردی کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ہمارے تیتر ڈھائی لاک ہے تین لاک ہے مل رہا لیٹ نہیں مل رہی اس کے اوپر محنت نہیں ہو رہی تیتر کیا ہوا دون ہو جائے گا اس کی پدیشن نیچے ہو جائے گی اچھا جب سیزن آئے گا تو کیا ہوگا کہ ہم پہلے تو اس کو ٹورے دیں گے اس کے اوپر محنت کریں گے تیتر اپنی پدیشن پہ جب تک جائے گا تب تک ایک ڈیڑھ مہینہ دو مہینے سیزن کے گزر چکے آئی بات تو یہ چیزیں ہوتی ہیں میرا بھئی اس پر کچھ لگا دے کچھ بر سے نکلا ہوگا اچھا یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں میرا بھئی یہ آپ کو کوئی نہیں سمجھائے گا اچھا کچھ لوگ ہوں گے کہ یہ ان کے ذہن میں جا کہ مہتر بھئی نے اس کو اپنے بزنس میں کنورٹ کر رہا ہے یہ اپنا اگر بھئی بزنس والی بات ہوتی تو میں اس کی پرائز نیچے نہیں لے دوسری چیز یہ کہ میرا بھئی جان الحمدللہ آپ کو پتہ ہے میں برٹ سیل کرتا ہوں اور پرندے سیل کرتا ہوں کافی ساری چیزیں جو ہے ایک دفعہ کافی ساری چیزیں میں کار رہا ہوں لیکن اگر یہ نہ بھی میں کروں میرا سرکر چلتا ہے لیکن یہ کیوں کار رہا ہوں آپ لوگوں کا شوق پورا کروانے کے لیے آپ کے پرندے کو فیٹ رکھنے کے لیے اب یہ جب میں نے پچھلے سال مشین تیار کی تھی میری مشین تیار کرنے کے بعد آپ پورا یوٹیوب چھان کے دیکھ لیں ٹورے والی مشین ساب سے پہلے آپ کا بھائی لے کے آیا پہلے جو ٹورہ لے کے آیا تھا وہ تار کے اوپر رسی باندھ کے ایسے ایسے ہاتھ سے ہی لانا وہ ٹورہ لے کے آیا تھا اس کے بعد میں نے آپ کو بولا کہ سردی کے اندر ہم اپنے پرندے کو کمرے سے بائی نہیں نکال سکتے اگر نکالیں گے پرندہ بیمار ہو جائے گا نزلہ زکام اس کو بیماری کوئی بھی مسئلہ مسئلہ لگ سکتا تو ڈھائی تین لاکھ پانچ لاکھ والی چیز کا ہم رسک نہیں لے سکتے کیا ہے کہ گار کے اندر کمرے کے اندر تیتر لٹکا ہوا ہے اس کو ٹورہ مل رہا ہے اس کی فیٹنس چل رہی ہے تو ایسا رسک ہم نہیں لے سکتے کہ بھائی اتنا مہنگا تیترہ امبار سردی کے اندر لے کے جائیں اور بیمار ہو جائیں اچھا یہ مشین تیار کر دی الحمدللہ مشین بہت زیادہ سیل ہوئی بہت زیادہ لوگوں کو پسند آئی آپ کے پورے پاکستان میں گئی یوکے میں بھی پچھلی دفعہ چار مشینیں گئی تھی اس دفعہ ابھی سیزن آپ کو پتہ ہے سردی سٹارڈ ہو رہی ہے سردی کے اندر اس چیز کا سیزن ہے لوگ ڈیمارڈ کرتے ہیں اچھا اب یوکے کے اندر جو پہلی مشین جا رہی ہے وہ یہ جا رہی ہے پاکستان کے اندر یہ تیسری مشین تیار ہو رہی ہے کیونکہ ابھی اتنی سردی نہیں پڑی ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے بھی یہ جیکٹیں ویکسٹیں کچھ بھی نہیں پہنا ہوا جب سردی آئے گی اس چیز کی اور زیادہ ڈیمارڈ ہو جائے گی تو ابھی سے ہی اس کے اوپر کام سٹارڈ ہو گیا ہے میں سب اپنے تمام دوستوں کو یہ کہوں گا کہ میرا بھائی جان میری مشین دیکھنے کے بعد کافی سارے لوگوں نے مشینیں تیار کی ہیں یہ آپ کے سامنے مشین چل رہی ہے کوئی آواز ہے کوئی اس کے اندر وہ پرندہ کوئی بے سکونی یا پرندے کو جھٹکا لگ رہا ہو ایک ایک چیز زوم کر کے دکھائیں علاقے یہ پٹھا ہے بڑا تیتر جو ہے وہ اس سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے بہت بہت قیمتی تیتر ہیں لیکن یہ مشین چل رہی ہے محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ مشین چل رہی ہے اچھا کچھ لوگوں نے وہ مشینیں بنا دی ہیں وہ ایسے ایسے چل رہی ہے اچھا کچھ لوگوں نے وہ بڑے لگا دی ہیں کچھ نے پتہ نہیں کیا لگا دی ہے وہ پورا جو ہے نا وہ تیتر کا سکتے آناس کرنے والی مشین تیار ہو گئی اب وہ مشین کتنے کی چل رہی ہے کوئی آٹھ ہزار کی دے رہا ہے کوئی چھ ہزار کی دے رہا ہے کوئی پانچ ہزار کی دے رہا ہے میں کتنے کی دے رہا ہوں پچھلے سیزن یہ تیرہ تیرہ ہزار پہ کی مشین دی ہے اس دفعہ میں لوگوں کو گرانٹی سے بول رہا ہوں کہ بھئی میں آپ کو یارہ ہزار پہ کی دے رہا ہوں دو ہزار پہ کم ہو گیا اچھا یارہ ہزار پہ کی یہ مشین آپ کو مل رہی ہے اس کے اندر اور وہ چھ سات ہزار والی مشین کے اندر ایک تو یہ مضبوطی دیکھ لیں اس کے اوپر خود چڑھ کے بیٹھ جائیں یہ جو مشین ہے نا اس کے اوپر مشین چل رہے ہی ادھر آپ بیٹھ جائیں مزال ہے مشین آپ کی نیچے گر جائے کیوں اس کے اندر یہ سٹیل کے آپ راڈ دیکھ سکتے ہیں یہ بنے بنائے جو ہے بہت پائے دار اس کے اوپر آپ تقریباً دو تین بندوں کا وزن ڈال سکتے ہیں اتنی وہ ویٹ اٹھانے والی اس کے بعد میرا بھائی جان اس کے اندر یہ لکڑی جو لگ رہی ہے یہ کیکر کی لکڑی توت کی لکڑی یہ چیزیں ہم لگاتے ہیں اس کے بعد یہ سائیڈوں پہ جو ہے یہ تھوڑی سی وہ موٹی والی پلائی ہوتی ہے لیکن یہ اتنی مضبوط لکڑی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک فٹی ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ چیک کریں کہ یعنی کہ ماشاءاللہ سے نہ تو کوئی گتہ ہے نہ کوئی اس کے اندر وہ چیز ہے ایسی لکڑی لگا کے ایسی مشین تیار کر کے کوئی یارہ گار کے اندر آپ کو دے تو مجھے بتانا موٹر کی بھی گرانٹی دیتا ہوں موٹر کی آپ کو جل جائے موٹر کے اندر کوئی مسئلہ آ جائے میں گرانٹی دیتا ہوں ٹھیک ہے میرا بھائی جان اور یہ موٹر پہلے نمبر پہ آپ کو پورا پاکستان ڈھونڈ لیں کوئی اس کے اندر کونسی موٹر لگا کے دے رہا کوئی کونسی لگا کے دے رہا میں نے یہ جب مشین سٹارٹ کی تھی بنانا شروع کی تھی اس کے اوپر میں نے اپنے گھر کی یہ جو لیڈیز کی سلائی مشینیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ چھوٹی موٹریں ہوتی ہیں تین یا چار وہ موٹریں میں نے جلائی ہیں اپنے گھر کی اس کے بعد یہ جو آپ کے وائٹنگ مشین ہوتی ہے اس کی موٹر لگا کے دیکھیں اس کی سپیڈ وہ تیز ہو گئی تو کافی سارے میں نے نقصان کی ہیں اس کے بعد یہ مشین مجھے باہر سے ملی ہے اس کو یہ جو ہے نا تقریبا کچھ چند مشینیں میں نے باہر سے منگوائی ہیں اس کے بعد پاکستان کے اندر ہی ایسا تلق واسطہ بن گیا کہ جو باہر آتے جاتے ہیں جن کا کام ہے وہ وہاں سے میرے لیے بھی لے کے آتے ہوں اور بھی ایک دو بندوں کو دے رہا ہے ان کے کسی اور استعمال میں یہ موٹریں آ رہی ہیں تو ان سے یہ میں موٹریں لے رہا ہوں اور مشینیں تیار کر کے دے رہا ہوں ٹھیک ہے جی امید کرتا ہوں یہ جو چیزیں میں آپ کو سکھا رہا ہوں بتا رہا ہوں الحمدللہ آپ اس کے اوپر پریکٹیکلی یہ مشین لے کہ آپ اپنے پرندے کو جب توڑا دیں گے انشاءاللہ آپ بھی یاد کریں گے آپ کا تطر بھی یاد کرے گا کہ کسی بھائی نے ہمارا شوق مزید اوپر لے کے گیا ہے اچھا اب بھائی آپ کچھ بات کریں گے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جس طرح یہ لکڑی میں نے بار بار تھانکے دکھائی ہے ماشاءاللہ سے لکڑی کی کافی زیادہ مضبوطی ہے آپ یہ تیار کر رہے ہیں آپ بھی اپنی زبانی لوگوں کو بتائیں یہ کون کون سی آپ لکڑی لگا رہے ہیں بھائی جن یہ جو لکڑی نیچے لگی ہوئی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ لکڑی ہے عام کی یہ اس چیز میں استعمال ہوتی ہے جب لوگ فرنیچر بنواتے ہیں اپنی بیٹی اور بہو کے لئے ان کے اندر یہ لگتی ہیں کیونکہ اس کو نہ تو کیڑا لگتا ہے نہ ہی یہ خراب ہوتی ہے اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ تو ہم فارغ ٹیم میں بناتے ہیں جب ہم کام سے آتے ہیں ہمارا کام ہے فرنیچر کا اس کے بعد زیادہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ گتہ بلکل پتلا ہے یہ لگا دیتے ہیں جیسے ہم نے یہ دو سائیڈو پیس کے ساتھ کی لگائی ہے یہ کم سو کم چھے ستر موٹا ہے بلکل ایسے یہ اور یہ جو ہے یہ ڈیڑھ ستر موٹا ہے یہ عام جو شو کے سوتا ہے اس کی بیک سیڈ پر لگتا ہے بلکل ایسے یہ ہم نے دیکھیں یہ دو ہم نے یہ لگا دیئے ہیں ایک یہ ہمارا لگ گیا ہے چھے کیا کیونکہ یہ سیڈ ہماری آپن رہے گی پیچھے دیوار کی سیڈ پر یہ ہم صرف اوپر کی سیڈ پر لگانے کے لیے ہم نے یہ صرف ایک گتا لگانا ہے بلکل وہ بھی اس وجہ سے کہ اوپر سے کوئی چیز نہ گرے بلکل ایسے یہ چیز وہ ہے اگر اس کو آپ پانی سے بچا کے رکھیں گے تو یہ سمجھ لیں آپ کے پاس سو سال تک نہیں جا سکتی ہے بلکل اگر آپ پانی لگوائیں گے تھوڑا دیان سے سنیں توجہ سے سنیں کہ آپ کو یہ ساتھ کیا کہہ رہے ہیں اگر اس کو آپ پانی لگ جائے گا تو پھر آپ ہمیں یہ نہیں کہہ سکتے بھائی مذہر ہم نے آپ سے مشین خریدی تھی اس کی سائڈیں پھول گئی ہیں یا یہ ٹوٹ گئی ہے ہاں اگر جو آدمی بلکل کہہ مجھے لکڑی کی مشین چاہیے چاروں طرف لکڑی لگی ہوئی ہوگی وہ بھی ہم بنا کے دیں گے لیکن وہ آپ کو تھوڑی مہنگی پڑے گی بلکل نہیں ابھی جو پہلے میں کچھ عرصہ پہلے پچھلے سال میں جو میں نے لہوڑ سے مشینیں تیار کروا کے دی ہیں اس کے اندر یہ اور یہ والی سائڈ اوپر والی سائڈ بیک والی سائڈ سارا گتہ تھا صرف نیچے والی جو سائڈ تھی وہ لکڑی لگی ہوئی تھی اچھا ابھی کیا ہو رہا ہے کہ ابھی ہم سارا لکڑی لگا رہے ہیں اوپر جو چھاتی کے اوپر ہوتا ہے وہ ہم گتہ لگا رہے ہیں اور نیچے والی جو لکڑی ہم لگا رہے ہیں جیسے ابھی آپ نے کہا یہ آم کی میں نے پہلے آپ کو ویڈیو کے اندر بولا کہ یہ کیکر کی بھی ہم لگا دیتے ہیں توٹ کی بھی لگا دیتے ہیں توٹ ہم نہیں لگائیں گے اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتا تھا کہ لہور کے اندر جب میں بنا رہا تھا اس ٹائم میں یہ نہیں بنا رہے تھے یہ تو ابھی میں نے سارا کچھ ان کو بتایا یہ اپنے خود یہ تیسری مشین ہے جو کہ یہ تیار کر رہا ہے جو میں پہلے لہور کے اندر تیار کر رہا تھا جو اپنے ٹھوکر والی سائڈ سے میں نے دو تین بندے سے تیار کروائی پھر میں نے شدرے سے تیار کروائی یعنی کہ کافی ساری جگہ سے جو ہے میں نے الگ الگ لوگوں کا ہاتھ بھی چیک کیا لکڑی بھی چیک کی ریڈ بھی چیک کی لیکن مجھے نہیں مزہ آیا سیدھی سی بات ہے ابھی جو ہے ابھی ہم لکڑی بھی اس کے اندر ڈیفرنٹ لگا رہے ہیں اچھی لگا رہے ہیں مضبوطی بھی پہلے سے زیادہ کر رہے ہیں ریڈ بھی کام کر رہے ہیں یہ سب سے مزہ داری کی بات اور سب سے مین پوائنٹ یہ چیز ہے جو میں بار بار آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اچھا اس کے علاوہ اور کچھ کیا نہ چاہیں گے اور کیا کہیں گے بس چیز دیکھ کے لیں جس سے بھی لیں اچھی لیں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے مارکٹ میں بزا دیتے ہیں بھائی وہ دس ہزار کی یا یارہ ہزار کی دے رہا ہے ہم پانچ ہزار کی دے رہے ہیں لیکن اس کے کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے نہیں یہ چیز تو میں اپنے دوستوں کو اپنے بھائیوں کو یہ گرینٹی سے بولتا ہوں آپ کو یہ جو چیز میں یارہ ہزار کی دے رہا ہوں آپ کو اگر کسی سے پانچ ہزار کی مل رہی ہے نا آپ لیں بھاگ کے لیں فٹا فٹ لیں کسی سے پوچھے بغیر لیں جب آپ لیں گے آپ کو آٹومیٹک پتہ چل جائے گا وہ کہتے ہیں نا کہ مچھی جو ہوتی ہے وہ پتھر چاٹتی ہے پھر پیچھے ہٹتی ہے آپ ایک دو دفعہ نقصان کریں گے پھر واپس آئیں گے یہ میں آپ کو گرینٹی سے بولتا ہوں اب یہ میری مشین چل رہی ہے یہ راد کے ساتھ آپ جپہ ڈال لیں آپ کو ساتھ مشین اوپر نیچے کرے گی اتنی پاور والی موٹر ہے ایک چیز دوسرے نمبر پہ میرا بھائی جانی یہ جو عام آپ کو دکھا رہا ہے کہ اس کے اندر یہ مضبوطی ہے لکڑی کی مضبوطی ہے یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ساری مضبوطیاں آپ کو دکھا رہا ہوں ایسی کوئی مضبوطی آپ کو بنا کے دے دے یارہ ہزار کے اندر بھی کوئی نہیں بنا کے دے گا یہ میرا مدہ ہے جس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں اور دعوے سے بات کر رہا ہوں امید کہتا ہوں یہ ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھنا ہے انشاءاللہ ملیں گے کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ